موسیقی کی تقریب حلف برداری ملتوی چودری نصار ساتھ ہوں گے یا نہیں وزیر خارجہ کون ہوگا مشاورت جاری وزراء ایک دو روز میں حلف اٹھا لیں گے نواز شریف نے کہا قولتیاں جاری رکھیں شاہد خاکان عباسی نے بتا دیا ساد رفیق عابد شیر علی احسن اقبال مریم اورنگزیب پرم دستگی سمیت پرانے چہرے پھر ان وزارت داخلہ کے لیے عبدالقادر بلوچ فیبرٹ نئی وفاقی کابینہ کے متوقع نام صرف دنیا نیوز پر وزیر اعظم شاہد خاکان عباسی کے نواز شریف سے صلاح مشورے مشاورتی اجلاس سے واپسی پر سابق وزیر اعظم ہشاش وشاش گاڑی سے باہر نکل کر کارکنوں کے ناروں کا جواب دیا نئے وزیر اعظم ایک ریلو کٹا رینجمنٹ ہے بنیادی طور کے اوپر اور پنچالیس دن کے لیے ان کو بتایا گیا ہے کہ وہ آئے ہیں خواد چوہدری کا وزیر اعظم پر تنز نئی کابینہ کی تشکیل میں تاخیر سیاسی استحکام کے لیے نامناسب قرار خدایبیا پیپر میلز کیس ری اوپن کیا جائے الان جی ریفرنس نہ کھولا گیا تو عدالت جائیں گے پی ٹی آئے رہنماؤں کا مطالبہ پین امر فیسلے پر عمل درامر شریف خاندان کے خلاف نیب میں ریفرنسز چیف جسٹس آف پاکستان نے جسٹس اے جازال احسن کو نگران جج مقرر کر دیا نوٹفیکیشن جاری اداروں کے درمیان محاضرائی نہیں ہونی چاہیے ترقی اور اس تحکام کے لیے مل کر چلنا ہوگا آج پارلیمان بہت کمزور ہے چیئرمن سینٹ رزا ربانی کا کوئٹا میں سیمینار سے خطاب امران خان کی زیر سے دارت مچابرتی اجلاس آئیشہ گلالائی کے الزامات کا جائزہ نون لیگ اب کردار کفی کا آخری حربہ آزمار ہی ہے کفتان کی گفتگو ثبوت موجود ہے ضرورت محسوس ہونے پر ظاہر کر دوں گی تحریک انصاف چھوڑ دی قومی اسیمیلی کی رکنیت نہیں پیسہ لینے کا الزام لگانے والوں کے خلاف عدالت جاؤں گی آخری میسیج گزشتہ سال جولائے میں آیا آئیشہ گلالائی کا نیا انٹرویو منظر عام پر اپنی ناغواری پارٹی سینئر کو کیوں نہیں بتائی آئیشہ گلالائی کے الزامات سے پی ٹی آئی میں بھونچال کراچی سے خیبر تک احتجاج الزامات بے بنیاد قرار دے دیے گئے چار سال خاموش کیوں رہی ایک ہفتے میں معافی مانگیں الزامات واپس نہ لینے پر قبائلی جرگہ بھیجیں گے خیبر پختم فاکی ٹائگریسس کا اعلان میں سلام پیش کرتا ہوں گلالائی سلام پیش کرتا ہوں اپنی بہن کو میں آپ کو بہن کہہ رہا ہوں ہم آپ کی عزت کے رکھوالے ہیں ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور آپ نے غیرت کا ثبوت دیا اس لیے نہیں کہ آپ عمران خان کے خلاف بولنی ہیں اس لیے کہ آپ نے شیطانیت کو ننگا کیا ہے ہنیف عباسی کا آئیشہ گلالائی کے ساتھ کھڑے ہونے کا اعلان عمران خان اپنا بلیک بیری معاینے کے لیے دیں سلوٹ کروں گا لیگی رہنما کی پیشکش کپتان کی اخلاقی بے راہ روی کی کہانیاں بہت پرانی ہیں رانہ سنہ اللہ کتن کوئی خاتون خود پر الزامات نہیں لگاتی آئیشہ گلالائی کے الزامات کی تحقیقات ہونی چاہیے خرشید شاہ کا مطالبہ کپتان کی نا اہلی کے لیے الیکشن کمیشن میں پیٹیشن دائر پنجاب اسیمبلی میں قرارداد جمع تحریک انصاف پارٹی فنڈنگ کیس کی سمات ایسے کون سے شواہد ہیں جن کی بنیاد پر فنڈز کو ممنوع کہہ دیں چیف جسٹس کے ریمارٹس تحریک انصاف نے ممنوع فنڈز تسلیم کیے اکرم شیخ کے دلائل عمران خان نے پاسپورٹ دیا نہ منی ٹریل پارٹی ڈسپلن کے باعث زیادہ کچھ نہیں کہوں گا دانیال عزیز محتاط ہو گئے نئی کابینہ میں شمولیت کا سوال ہز کر ٹال دیا یہ آپ پی ٹی ایسے پوچھیں ان کا سیکٹی جنرل کمپین چلا رہا ہے عوامی اوضہ رکھنے والے تمام افراد کے لیے باسر تریسر لازمی قرار دیا جائے شک ختم کرنے کی بات کرنے والے نظریاتی کردار کے مخالف ہیں سراج الحقی لاہور میں پریس کانفرنس شہدری شوگر ملز کے ریکارڈ میں ٹیمپرنگ کا الزام سابق چیئرمن ایس ای سی پی زفر حجازی کی زمانت پر رہائی کی درخواست پر فیصلہ محفوظ سات آگست کو سنایا جائے گا آگست 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 ملتان بریس کلپ میں جاوید حاشمی کی بریس کانفرنس کے دوران بدنظمی مخالف ناروں کے خلاف غصے میں آگئے پاک فوج سرحدوں کی محافظ کسی قربانی سے درےگ نہیں کریں گے دہشت کردی کا ناسور ختم کرنے کے لیے کوششیں جاری رہیں گی آمی چیف جنرل قمر جاوید باجوکا دو روزہ بلوچ ریجمن کانفرنس سے خطاب جب سے ہم نے کمانڈر جادیف و گرفتار کیا ہے اسے بالکل باضح ہے کہ وہاں پہ بھارت بلوچستان میں اور دوسرے پاکستان کے علاقوں میں دخل اندر کرتا رہا ہے اور فیسیلیٹیٹ کرتا رہا ہے بھارت میں تائینات پاکستانی ہائی کمیشنر وطن واپس پہنچ گئے پاکستان میں دہشت گردی کا ذمہ دار بھارت ہے مسئلہ کشمیر کے حل تک حالات بہتر نہیں ہو سکتے عبدالباسد کی ائرپورٹ پر گفتگو مقبوضہ کشمیر میں بھارتی دہشت گردی کے خلاف شیٹر ڈاؤن تعلیمی دارے بھی بند رہے وادی میں ایک بار پھر انٹرنیٹ سرویس موطل پنجاب اور خیوے پکتونخواں میں توفانی بارشوں سے حادثات چھتیں گینے سے چار بچوں سمیت سات افراد جام بہک آزاد کشمیر کے ندینالوں میں توگیانی اور لینڈ سلائیڈنگ شہری گھروں میں محسور گجرات میں بارش کے بعد شہر کی سڑکیں ندینالوں میں تبدیل دلہا سی گاڑی پانی میں تھز گئی خود بھی دھتکہ لگانے پر مجبور جو ڈاکٹر کام کرنا چاہ رہے ہیں انہیں بھی کام نہیں کرنے دیا جارہا پنجاب میں مسیحہ انسانیت کے دشمن بن بیٹھے ینگ ڈاکٹرز کی ڈھٹائی لاہور اور فیصل آباد میں بارہ مریض تڑپ تڑپ کر دم توڑ گئے ینگ ڈاکٹرز کے خلاف مقدمہ درج کرنے کی درخواست راجنپور کے علاقے کچھے جمال میں پولیس مقابلہ ایس آئی شہید ڈاکووں کی فائرنگ سے دو ایس اچو سمیت چھے ہلکار زخمی کراچی کے علاقے شرف آباد میں کار چھیننے کی مبینہ کوشش شہری کی فائرنگ سے ایک ڈاکو ہلاک دوسرا زخمی حالت میں فراد پنجاب پود آتھارٹی ان ایکشن کئی شہروں میں چھاپے ناقص اجزہ کے استعمال پر سویٹس آئیس کریم اور سوڈا وارٹر فیکٹریان سیل جشن آزادی جوشک و روش سے منانے کی تیاریاں شہر شہر سٹالز سج گئے ہر طرف سب دلالی پٹموں کی بہار کہا عمران خان بد کردار ہے پوچھا ثبوت ہے کہا ثبوت ہے جی ہاں آئیشہ گلالہی نے بڑا دعویٰ کر دیا ہے ان کا کہنا ہے کہ ان کے پاس ثبوت ہیں قانونی تقاضوں کے مطابق ثبوت دیں گی آئیشہ گلالہی یہ بھی کہتی ہے کہ کسی سے ایک پیسہ تک نہیں لیا انہوں نے اور وہ الزام لگانے والوں کے خلاف عدالت جائیں گی ساتھی یہ بھی بتا دیا کہ قومی اسیملی کی رکنیت نہیں چھوڑنے والی پہلا میسج آنے پر انہوں نے اپنے والد کو بتایا تھا والد نے کہا دوبارہ میسج آنے دو پھر دیکھیں گے پارٹی چھوڑنے کا فیصلہ بھی وہ نو ماہ پہلے کر چکی تھی اور عمران خان کیا کہتے ہیں تحریک انصاف کے چیرمن عمران خان نے بھی ٹویٹ کیا ہے تازہ ٹویٹ میں کہتے ہیں کہ شریف اور ایس ایم آر مافیا کو چیلنج کرتا ہوں جتنا گھٹیا اور گندہ کر سکتے ہیں وہ کریں میں اور میری پارٹی کی تاریخی جدو جوہد ہے جی ہاں تحریک انصاف کے چیرمن عمران خان نے ایک برطبہ پھر گرجے برسے اور سہارا لیا ٹویٹ کا شریف اور ایم ایس ایر ایم ایس ایر سٹینڈ فور میر شکیل الرحمن تو شریف اور ایم ایس ایر مافیا کو چیلنج کیا ہے عمران خان نے ٹویٹ کے ذریعے اور کہا ہے کہ جتنا گھٹیا اور گندہ کر سکتے ہیں کریں اس سے پہلے پاکستان تحریک انصاف نے آئیشہ گلالہی کے الزامات کو بے بنیاد قرار دے دیا آئیشہ گلالہی جھوٹے الزامات پر معافی مانگیں یا تین کروڑ پہ حرجانہ آدھا کریں رکنے قومی اسمبلی کو لیگل نوٹس بھی بھیجوا دیا گیا ہے آئیشہ گلالہی کے الزامات پر تحریک انصاف میدان میں آ گئی لاہور میں پریس کانفرنس کے دوران پی ٹی آئی کے رہنما خوب گرچے پواہ چودری نے آئیشہ گلالہی سے جھوٹے الزامات لگانے پر معافی اور قومی اسمبلی کی نشست چھوڑنے کا مطالبہ کیا ہم نے انہیں نوٹس جاری کر دیا ہے جس میں ہم نے ان سے یہ کہا ہے کہ ایک تو ان الیگیشنز کے اوپر وہ معافی بانگیں وہ اپنی نشست سے فوری طور پر استیفہ دیں اور اگر وہ استیفہ نہیں دیتی تو پھر ظاہر ہے کہ آرٹیکل ترے سیٹ اے کے دہت ہم الیکشنل کمیشن اور پاکستان کو یہ کہیں گے کہ وہ ان کی سیت کو ڈی نوٹیفائی کر دیں آلیہ حمزہ نے کپتان کے خلاف الزامات کو بے بنیاد خرار دیا اگر آپ اتنی دودھ کی دھولی تھی تو آپ چار سال اس پارٹی میں یہ سب کچھ کیوں برداشت کرتی نہیں وہ مجھے یہ بتائے گی کہ وہ امیر مقام کے ساتھ پریس کانفرس کرنے سے پہلے کیوں میٹنگ کر رہی تھی دنیا چینل کی یہ نیوز ہے دنیا کے نیوز پیپر میں آج ہے جیاسکوین راشد نے کہا کہ پارٹی میں خواتین کو باعزت مقام حاصل ہے مجھے اتنی تکلیف اس بات سے ہوئی ہے کہ اتنا آسانی سے آپ کسی کی عزت کو اس طرح اٹھال سکتے ایک دفعہ نہیں میرا خیال ہے سینکڑوں دفعہ ہزاروں دفعہ کروڑوں دفعہ یہ بات کہیں گے پی ٹی آئی نے آئیشہ گلالائی کو تین کروڑ روپے حرجانے خار نوٹس پھیج دیا کہا گیا ہے کہ آئیشہ گلالائی دس روز میں جھوٹے الزامات پر معافی مانگے یا پھر حرجانہ ادا کریں ایک بیان کیا سامنے آیا کراچی سے خیبر تک جیسے حل چل مجھ گئی پی ٹی آئی کی خواتین کپتان کے حق میں نکل آئیں مختلف شہروں میں پریس کانفرنسز کی گئیں عمران خان کی بے گناہی کی گواہی دی گئی اور آئیشہ گلالائی کو خوب برا بھلا کہا گیا جب ٹیکس کسی وقت آئے تھے تو وہ کیا چیز تھی جس کی وجہ سے آپ نے اس وقت بسکس نہیں کیا اس کا بلیک بیری کھلوانے سے زیادہ بہتر نہیں کہ آپ کے پاس وہ جو دو تین ٹیکس رائے ہیں تو وہ آپ دکھا دیں کوئی ثبوت ہے تو جتنی عزت مجھے اس پارٹی نے دی ہے یہ کہیں بھی ہوتی تو وہ مجھے عزت نہ ملتی چار سال سے آپ ایم این اے تھیں آپ نے آج تک آج سے پہلے اپنی ناغواری کسی پارٹی میمبر کو یا پارٹی سینئر کو کیوں نہیں بتائی بیان کے بعد تلواریں بھی میان سے باہر نکل آئیں آئیشہ گلالہی کے الزامات نے ملکی سیاست میں حلچل مچا دی کپتان کی ناہلی کے لیے الیکشن کمیشن میں پیٹیشن دائر ہو گئی اور پنجاب اسمبلی میں قرارداد جمع کرا دی گئی حنیفہ باسی نے آئیشہ گلالہی کو بہن بنا لیا خرشید شاہ اور رانہ سنولہ نے بھی تحقیقات کا مطالبہ کر دیا لاہور میں لیگی خواتین نے کپتان کے اطلاع افیت جاج کیا تازہ ترین اطلاع یہ ہیں کہ امیر مقام نے آئیشہ گلالہی کو ٹیلی فون کی اور ٹیلی فون پر دس منٹ تک گفتگو رہی آئیشہ گلالہی نے امیر مقام سے ملاقات کی حامی بھر لی ہے اور امیر مقام کی آئیشہ گلالہی کی سیاسی کارکردگی کی تعریف بھی کی گئی ہے یہ تازہ ترین اپ ڈیٹ سامنے آ رہی ہیں آپ کو بتائیں کہ انجیریر امیر مقام جو کہ نون لی کے ایک اہم رہنمہ ہیں ان کے جانب سے رابطہ کیا گیا ہے آئیشہ گلالہی سے اور ٹیلی فون پر دس منٹ تک گفتگو رہی اور آئیشہ گلالہی نے امیر مقام سے ملاقات کی حامی بھر لی ہے مشاورت مشاورت اور مشاورت یہ فیصلہ نہیں ہو سکا کہ وفاقی کابینہ میں کون ان ہوگا اور کون آؤٹ مستقبل کے حکومتی سیٹ اپ پر اتفاق رائے نہ ہونے کے باعث وفاقی کابینہ کی تقریب حلف برداری ملتوی کر دی گئی نو منتخب وزیراعظم شاہد خاکان عباسی کہتے ہیں چوہدری نصار ساتھ ہوں گے یا نہیں وزیرا خارجہ کون ہوگا ایک دو دن میں یہ فیصلے ہو جائیں گے انشاءاللہ اگلے ایک دو دن میں کابینہ حل اٹھا لے گی مشاورت ہو رہی ہے اور یہ مشاورت ایک آتن جاری رہے گی یہ فیصلے انہوں نے بھی کرنے ہیں ہم نے بھی کرنے ہیں کون کون سی وزاتیں ہیں آپ پرچھے آؤٹ ہونا کے انتظار کریں میرا پرچھا ہے نا میرا نام اس میں ضرور شامل ہو گئے یہ بھی بدایت کی ہے کہ جو پالسیز حکومت کی تھی جس پر ہم چل رہے تھے ان کو برقرار رکھا جائے تاکہ ہم یہ دنیا کو دکھا سکیں کہ ملک میں نزیعظم تو بدل سکتا ہے لیکن پالسی جو ہے وہ برقرار رہتی ہے مسلم بیگ نون حلقہ ایک سو بیس کے الیکشن میں بھی اور آئندہ جو سرسی مرائل آئیں گے انشاءاللہ اپنی پہلے سے بھی بھاری احصیت انشاءاللہ حاصل کریں خبر کی دنیا میں یہاں وقت ہوا ہے بریکہ ہمارے ساتھ رہی ہے موسیقی موسیقی